یہ اس شخص نے پہلے اسی گھر میں کام کیا ہوا تھا یہ اس گھر میں جو ہے وہ مختلف مستری کے کام کرنے کے لیے اس گھر میں جا چکا تھا اس وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اس گھر میں کونسی جگہ پہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے کونسی جگہ پہ کتنا سونا رکھا ہوا ہے تو اس کو کسی اور کی مخبری کی ضرورت نہیں تھی دوسری جو آپ نے بات پوچھی کیا یہ اکیلہ تھا بلکل یہ اکیلہ تھا اس نے یہ جو کاروائی کیا یہ بلکل اس نے سولو کیا اس نے بلکل اکیلے کیا اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں تھا اسی وجہ سے یہ کیس اور بھی مشکل تھا کیونکہ یہ بلائنڈ کیس تھا کسی کو نہیں پتا تھا نہ اس کا کوئی ساتھی تھا اس کا جو ہے وہ اس طریقے کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے رکوری موجود ہے اس کی میں بھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں لیکن کہنے کا مقصدی ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہسٹورک بہت ہی تاریخی اور بہت ہی بہترین کام جو ہے یہ قبل پولیس نے کیا اس کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ قبل پولیس ٹیشن کا سٹاف جو ہے جس میں ایس اچو ہے ہمارے سی آئی او صاحب ہیں اور ہمارے دیگر اہل کران جو ہیں یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ آپ کے سامنے تمام ٹیم موجود ہے جس نے اس میں کام کیا ہے اس پوری کاربائی کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اٹھارہ تاریخ کو مدعی جو ہے وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں سے کچھ سونے کے اشیاء اور دیگر اشیاء جو ہے وہ چوری ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اٹھارہ تاریخ کو مل جائے گا اس میں آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز موجود ہیں گیارہ تاریخ کو ان کے گھر پہ یہ چوری ہوتی ہے وہ گھر پہ موجود نہیں تھے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا جب وہ گھر کو واپس آتے ہیں اٹھارہ تاریخ کو تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چوری ہوئی ہے اور جب وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ سونہ جو ہے وہ چوری ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً سولہ سے بیس طولہ سونہ جو ہے وہ اس میں چوری ہو چکا ہے تو ہمارا پہلا جو اس میں جو ہم پہلی کاروائی کرتے ہیں وہ یہ کہ فوراً ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے بھی یہ چوری کی ہے وہ بازار جائے گا اس سونے کو بیچنے کے لیے تو ہمارے بازاروں میں جتنے بھی مخبر تھے ہمارے بازاروں میں جتنی بھی سورسز تھیں ہم نے ان تمام کو ایکٹف کیا اٹھارہ تاریخ کو ہی اور ان کو ایکٹف کر کے ہم نے کہا کہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آدمی جس پہ آپ کو شک ہو جو سونہ بیچنے کے لیے ہے اس کے بارے میں آپ نے بروقت پولیس کو اطلاع کرنا ہے اٹھارہ تاریخ کی یہ کروائی تھی انیس تاریخ کو ہمیں یہ خبر مل گئی تھی کہ ایک ایسا آدمی بازار میں گھوم رہا ہے جس کے پاس زیادہ مقدار میں سونہ ہے اس پہ دو تین لوگوں کو شک بھی ہوا کہ یہ آدمی آخر ایسے سونہ بیچ رہا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے تو مغبر نے ہمیں جب اس آدمی کی نشاندہی کی جب ہمیں اس کی رپورٹ ملی تو ہم نے اس آدمی کو ٹریس کیا اس آدمی کو نہ صرف پہچانا اس آدمی کا پیچھا کیا اس آدمی کو دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے جب ہمیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ آدمی پر بلکل صحیح شک کیا جا رہا ہے کمیونٹی جس پہ شک کر رہی ہے بازار والے اگر اس پہ شک کر رہے ہیں اور بلکل صحیح شک کر رہے ہیں تو ہم نے اس آدمی کو جو ہے وہ مشکول جانتے ہوئے اس کو اٹھایا اس میں اس کو بہت ہی پروفیشنلی طریقے سے ایسیچو صاحب نے پھر انٹیروگیٹ کیا اس کو انٹیروگیٹ کرنے کے بعد اس نے ہمیں بہت کلیرلی یہ بتایا کہ گیارہ تحریف کو اس نے یہ وقوع کیا ہے نشاندہی کی کہ کدھر وقوع کیا ہے کس طریقے سے یہ گھر کے اندر گھسا ہے کس طریقے سے اس نے گھر میں سے یہ تمام جو آپ کے سامنے ریکووری موجود ہے یہ اس نے کس طریقے سے چوری کی اس کی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نگ سمیت بیس طولہ جو ہے یہ اس کا وزن ہے اور مالیت کا پھر آپ بہتر اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اس وجہ سے یہ تاریخی ریکووری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے اسی گھر سے یہ ویپن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویپن اس نے چوری کیا اس کی بھی نشاندہ ہی اس نے خود کی اور یہ تمام جو ریکووری ہوئی ہے یہ اس آدمی کے اپنے گھر سے ہوئی ہے سونا چوری کرنے کے بعد کچھ سونا یہ بازار میں بیچنے کے لیے گیا تھا جو یہ نہیں بیچ پایا تھا باقی تمام سونا اس کے اپنے گھر پر موجود تھا انٹروجیشن کے بعد اس نے ہمیں تمام سونا کی نشاندہ ہی کی تمام سونا ریکوور کروایا اور جس کی وجہ سے آج مدعی بھی ہم سے بہت خوش ہے ویٹن ٹوئنٹی فور آورز ویٹن ٹوئنٹی فور آورز ہی اتنی بڑی جو ہے ہم نے چوری ٹریس کی ہے اور اب انشاءاللہ ہم اس کی بہترین جو ہے وہ اس کو آقلے اگلے مرائل تک لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کنپنٹ کرائیں گے موسیقی موسیقی